اور سوشیلیزم تو یہ سوشیلیزم بھی اور آگے ہم دیکھیں گے مارکسزم کمیونیزم وغیرہ لیکن ایسا سوشیلیزم ایک بہت ہی براؤڈ امپریلہ ہے اور اس کو وہ ہیٹ بھی بولا جاتا ہے جس کا شیپ چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہر کوئی ملکہ اپنے ساب سے تو اس کا بھی دیولپمنٹ لیبرلزم کے ساتھ ساتھ ہی ہوا ہے بیسک ٹینٹس اس کے اگر دیکھیں سوشیلیزم کے تو سوسائیٹی سینٹرک فیلوسفی ہے دوسرا ایکویلیٹی ایس دہ کارڈینل پرینسپل تیسرا ایس سپورٹس دہ نوشن آف سوشیل پروپرٹی سوشیل پروپرٹی وہاں پرائیوٹ پروپرٹی تھا یہاں سوشیل پروپرٹی ہے means of production وغیرہ سب پر سوشیل پبلک سب کا کی اونرشپ ہوگی exactly مطلب ضروری نہیں وہ پھر سکول ٹو سکول ویری کرے گا پر سوشیل پروپرٹی کو ایس سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ بیسک ٹینٹس میں آ جاتا ہے پھر چوتھا it believes in the fraternity among individuals fraternity کو بڑھاوا دیتے ہیں کومریٹ کومریٹ کر کے بات کرتے ہیں جو کی مطلب ہے mainly مطلب زیادہ مطلب communist لوگوں پر apply ہوتا ہے پر ایس سچ یہ لوگ بھی fraternity کو کرتے ہیں پہلا ہو گیا پوائنٹ اس کا بیسک ٹینٹس میں سوشیلزم کے society centric philosophy ہے ایس سچ وہاں individual centric تھا liberalism میں individual کو مہتو دیتے تھے یہاں پہ society کو مہتو دے رہے ہیں وہاں پہ cardinal principle liberty تھا یہاں پہ cardinal principle ہے equality وہاں پہ تھا private property کا idea یہاں ہے social property کا idea وہاں پہ individual کیسا تھا rational creature تھا یہاں پہ کیسا ہے social animal ہے individual social ہے by nature تو fraternity کا idea it believes in the fraternity among individuals as such socialists are not against liberty لیکن اگر کوئی conflict ہوتا ہے تو پھر وہ equality کو زیادہ importance دیں گے بجائے liberty کے ایسے ہی جیسے DPSP لاغو اور جو انڈیا میں مطلب جو ہم fundamental rights directive principles کی جو conflict دیکھتے ہیں پورا all development دیکھتے ہیں تو ویسے تو socialist بولیں گے کہ مطلب وہ ہوں گے اگر liberalism والے liberals ہوں گے تو وہ بولیں گے liberty کو مطلب زیادہ دیا جائے لیکن یہ لوگ socialist جو ہوں گے وہ equality پہ زور دیں گے کہ equality کو زیادہ importance دیا جائے liberty کی تلنام ہے تو اگر DPSP implement کرنا ہے اس سے equality بڑھ رہی ہے جیسے تھوڑی liberty conflict میں آرہی ہے تو وہ بولیں گے DPSP کو implement کیا جائے liberalism میں کیا ہوا private property اور rational individual کا idea ہے تو naturally وہاں پہ کیا ہوگا competition ہوگا private property اور rational individual competition جبکی socialism میں کیا ہوگا social property plus social individual social animal جو ہے man تو اس کا outcome کیا ہوگا fraternity social property plus social individual fraternity types of socialism میں تین type آ جاتے ہیں utopian socialism scientific socialism یا اسی کو marxism یا communism کہا جاتا ہے اور تیسرا democratic socialism یا اسی کو evolutionary socialism بھی کہا جاتا ہے تو utopian socialism ہے اس کے proponents کون ہیں saint simon ہے charles furrier ہے robert oven ہے saint simon charles furrier robert oven ویسے ہی scientific socialism یا marxism یا اسی کو communism بھی بولتے ہیں اس کے proponents کون ہیں karl marx frederick engels lenin mao اور تیسرا والا جو democratic socialism یا اسی کو evolutionary socialism کرو جی بی شاہ تو یہ تھوڑا impractical idea ہے اسی لیے utopian نام ہے اس کا پھر دوسرا school دیموکر دیموکرائٹک سوشیلیزم دی کین بی اچیوڈ تھرہو پیسفل اینڈ ڈیموکرائٹک مینز پیسفل ار ڈیموکرائٹک مینز سے اچیوڈ کیے جا سکتے ہیں تو اگین یوٹوپیان impractical ہے کون تھے اس کے سینٹ سیمون چارلز پوری اور روبرٹ اوگن اور سائنٹیفک سوشیلیزم میں تو مارکس انگل سے لینن ماؤ اور دیموکرائٹک سوشیلیزم میں ایڈوار برنسٹائن جی ایل نہرو جارج پرنان جی بی شاہ جارج پرنان شاہ اور question 2010 میں ایسا کچھ پوچھا تھا کہ which type of سوشیلیزم is better یوٹوپین اور ڈیموکرائٹک تو مطلب ہمیں آنسر یہ ہی لکھنا ہے اور ایڈروائز بھی می بھی ڈیموکرائٹک سوشیلیزم is the best of all کیونکہ وہ impractical بھی نہیں ہے یوٹوپین کی طرح اور دوسرا مطلب وائیلنس وائیلنس کا استعمال نہیں کر رہا ہے مارکسزم یا کمینیزم کی طرح ایسا بھودان جیسے تھا بھودان بھی پرسویشن کے بارے میں تھا لیکن it was not about سوشیلیزم سوشیلیسٹ نہیں تھا کیونکہ ایسا وینو بھا بھاوی didn't believe in یہ تو مطلب اندازہ میں لگا رہوں کہ he didn't believe in that kind of equality or he didn't believe in abolishing private property اس سے ملا کے مطلب that was more of a گاندھیan movement and not socialist was not about socialism ایسا ایسا پوچھا ہے 2001 میں کی socialism اور marxism میں ڈیفرنس کیا ہے تو یہ آگے ہم جب marxism پڑھیں گے تو naturally clear ہو جائے گا socialism ایک broad umbrella term socialism اور marxism زیادہ specific ہے پر ہم دیکھیں گے marxism میں جو بیچ کی state ہے اس کو بھی شاید socialism ہی بولا جارہا ہے بیچ کیا کہا جارہا ہے اس کو socialism ہی تو کہا جارہا ہے یہ clear ہو جائے جب آگے ہم وہاں پہنچیں گے 1997 کا question ایک تھا کی marxism اور سربودائے کو compare کیجئے تو marxism بھی لوگوں کے بھلے کی بات کر رہا ہے سربودائے بھی لوگوں کے بھلے کی بات کر رہا ہے لیکن means کیا ہیں means الگ ہیں ظاہر ہیں لیکن اور اس کے بارے میں سوچا جا سکتا کیا points لکھے جائیں comparison کرتے وقت کیا similarities ہیں کیا dissimilar ہیں marxism اور سربودائے